آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز وی امرک شاہ مہا کا بھاگ ایک سو پانچ تمول یدھ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں راوڑ نے گرجنا اور دندو بھی نناد سن کر کہا یہ کیا ہے یہ مہا ناد تو میرے من میں شنکہ اتپن کر رہا ہے ویری رام لکشمن تو دونوں ہی پتر اندرجت کے شراغات سے مرن شرن ہوئے تھے پھر اب شوک کال میں یہ ہرشناد کیسا ہے اسی سمجھ سنترست دین مکھ ویورن دوتوں نے آ کر نویدن کیا یہ رکشندر وہ مایہ ویمانو پھر سے جی اٹھے ہیں وہ سب گلم پتی بھی اٹھ اٹھ کر ویر درپ سے ناد کر رہے ہیں مہاراج وانروں کے دل بادل سوڑ لنکا پر آکرمن کرنے کے لیے نئے اتصاہ سے ویوبد ہو رہے ہیں گرون نے انہیں وشل کیا ہے انہیں اگد کیا ہے رکشپتی راور دوتوں سے یہ سن کر چنتہ اور کروڈ سے ویورن ہو گیا وہ بھگن درپ ویتھی تیندری ابھی بھوٹ سہو سوڑناسن پر بہت دیر تک ویموڑ بیٹھا رہا پھر اس نے شوک سنتپت ہو کر کہا یہ تو بڑی ہی عدبود بات ہے کہ شدر ماناؤں بھی مہیندر کے سمان یدھ کرتے ہیں دیو داناو یکش ناغ سے عودھ ہونے پر بھی اس ماناؤں سے مجھے بھائی اپستت ہو گیا ہے ایسا تو کبھی سنا ہی نہ تھا وہ اگنی کے سمان دیدی پیمان بان اب ویرتھ ہو رہے ہیں اب تو لنکا پر سنکٹ کا بھائی اپستت ہو گیا ایسا دیکھ رہا ہے راوان کے ایسے کاتر وچن سن کر ویریندر ترشرا نے کہا جگدیشور آپ تو تربھوان کے سوامی ہیں پھر کیوں ایسا وشاد کرتے ہیں آپ نشچند رہیں میں رنانگن میں جاتا ہوں دیکھوں گا کہ وہ رام کتنا بل رکھتا ہے ترشرا کے بچن سن راوان ادھگر ہو ہنکرتی کرتا ہوا بولا جاؤ میرے سب شکر پراکرم پتر جائیں اور اس بھیکاری رام کو باندھ کر میرے سمکھ لے آئیں آج میرے رسوئیے میرے لیے اسی ویری کا ماس پکائیں یہ کہہ کر اس نے رتنا بھرانوں سے پتروں کو پروسکرت کیا آشیروادیہ اور ویراون کی پردکشن آ کر ابھی وادن کر رتوں میں بیٹھ رنانگن کی اوڑ چلے مریں گے یا ماریں گے یہی ان کا درہ نشے تھا وانر سین نے بھی ویو بدھ سندھ کھڑی تھی آمنا سامنا ہوتے ہی تمول گھماسان آرب ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے بھومی رکتے سے بھر گئی ابھی پورا سوریوں دائے بھی نہیں ہوا تھا پہلے دھومراکش اپنے سات گلم لے کر سمرانگن میں اترا دھومراکش اجے یودھا تھا اس کی سینہ میں مجھے ہوئے سینک تھے وہ سب پرگ پٹش شول دنڈ دھنوش باڑ پرشو شکتی مدگر بندی پال پاش لے کر ہاتھیوں رتوں پر چڑھ ویو بنا برساتی ندی کی ویگوتی دھارہ کے سمان وانری سینے میں گھوس گئی سب کے بیچ میں سونڈ کوچ پہنے مڑی مال کنٹ میں ڈالے امیت وکرم دھومراکش رتھ میں بیٹھ کر چلا جس میں چھے اشو تری جتی تھی دس بھارواہی شکت اس کے ساتھ بانوں سے لدی چلی اس کی رتھ دھوجا پر گدھ کی مورتی بنی تھی دھومراکش کی وجہ واہنی کو اس پرکار ویک سے آتا دیکھ ماروتی نے مورچہ سنبھالا انہوں نے ایک کون میں پیچھے ہٹ کر اپنے گلموں کو ویو بدھ کیا دھومراکش مار کرتا ہوا دھسا ہی چلا گیا اب افسر پا کر ایک بغل سے ہنمان نے تا تھا دوسری اور سے نیل نے اسے دھردہ بوچا جیسے سروتے کے بیچ سپاری کٹ کر دو ٹوک ہو جاتی ہے اسی پرکار دھومراکش کا ویوک بیچ سے کٹ گیا دونوں کھنڈ وانروں نے گھیر لیے دھومراکش تنک بھی وچلت ہوئے بینا وکٹ یدھ کرنے لگا اس سمرانگڑ میں ایسا گھماسان مچا کہ شترو مطر کا بھی دھیان نہ رہا دھومراکش نے تین دن وکٹ یدھ کیا انت میں مہاویر ماروتی اور دھومراکش کا دوندو ہوا بہت دیر تک دونوں ویروں نے گدہ یدھ کیا انت میں ان کی گدہ پرس پر ٹکرا کر ٹوٹ گئی تب دونوں ویر گت گئے انت میں افسر پا کر ماروتی نے دھومراکش کا پیر پکڑ کر پتھر کی شلا پر دے مارا جس سے اس کا بھیجہ پھٹ کر نکل گیا سر چکنا چور ہو گیا دھومراکش کو مرا دیکھ راکشس بھائی بھیت ہو کر بھاگنے لگے وانروں نے ہرش سے جائے جائے کار کیا اب مہاوی وجر دنشتر دس گلموں کا دھنایق آگے بڑھا یدھونمت وجر دنشتر دیویاستروں کا پریوک کرنے لگا جس سے وانروں کی سینہ تراہی مام تراہی مام کرنے لگی رت کی نیمی کا دھنوش کی ٹنکار بھیری اور مردنگ کا تمل ناد آکاش میں ویاب گیا پاشدھاری یم کی بھاتی وجر دنشتر وانروں کو کال روپ دیکھنے لگا بڑے بڑے دھیر وانر اسے دیکھ کر بھاگنے لگے یہ دیکھ انگد وجر گرج نہ کر اس کی سممو کھائے دونہ ویروں میں مہورت بھر شول شکتی مدگر پرشو سے دوندو ہوا ان کے چاروں راکشس اور وانر وکٹ سمر کر رہے تھے انت تہاں وجر دنشتر انگد کے چنگل سے چھوٹ دور ہٹ گیا تہا تھا رت پر آرود ہو باڑ ورشہ کرنے لگا اس نے تین دن نرنتر یدھ کیا انت میں انگد سے اس کا دوندو ہوا اس نے کاک پتر بانوں سے انگد کو جر جر کر دیا انگد نے وشم پر آکرم سے گدا سے اس کے رت کو توڑ سارتھی اور گھوڑوں کو مار دیا ویرود ہونے پر وجر دنشتر بھومی پر کھڑا ہوا اسی سمجھ انگد نے اس کی چھاتی میں گدا کا پرہار کیا اس پر وہ جھومتا اور رکت ومن کرتا ہوا اپنی وجر مشٹی میں گدا لیے ہی بھومی پر گر گیا پر کچھ دیر میں اٹھ کر اس نے انگد کی چھاتی پر گدا پرہار کیا جس سے انگد رکت ومن کرنے لگا پھر انگد کے پرہار سے اس کی گدا ٹوٹ گئی تب دونوں گتھ کر لات گھوسوں سے لڑنے لگے لڑتے لڑتے دونوں ہی رکت ومن کرنے لگے پھر دونوں نے ڈھال تلوار سے اسی یدھ کیا لڑتے لڑتے تھک کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے پر دوسرے ہی شڑ انگد نے اچھل کر اس کا سیر کٹ لیا وانر ہرشے سے چلہ اٹھے راکشس بھائی بھیت ہو کر بھاگنے لگے وجر دنشت کی مرتیوں سے سنتپت دیواننک ترموردھا مہودر اور ترشرا کال بھیروں کی ابھاتی اکیس گلم سینہ سے عورت آگے بڑھے یہ سبھی راکشس راجپتر مہارتی یدھا تھے ان کے رتھ میگھ کے سمان گرجتے ہوئے چلے اب ایسا یدھ ہوا کہ دھول سے آچھا دت سنگرام بھومی میں رتھ دھجا پتا کا ڈھال تلوار کچھ بھی نہ دیکھ پڑی اپنے پرائے کا دھیان چھوڑ یدھ مت وانر اور راکشس جو سمکھ پڑا اسی کے پران لینے لگے یدھ بھومی شووں سے ٹوٹے پوٹے رتھوں سے مرے ادمرے ہاتھیوں گھوڑوں اور یدھاؤں سے پٹ گئی سہستروں بھیم کرما وانر پرگ گھما گھما کر راکشسوں کا دلن کر رہے تھے سینہ پتی تری شرہ میں اسیم بل تھا وہ اپرتی ہت گتی سے وانری سینن کو چیرتا بڑھا آ رہا تھا بڑھتے ہوئے وہ وہاں آ پہنچا جہاں کمد نل اور میند راکشسوں کا دلن کر رہے تھے اس نے کہا ارے سارتھی ہمارا رتھ تنے کے ہروک میں پہلے ان درمد وانروں کا ہنن کروں اتنا کہ اس نے ان تینوں یوتھ پتیوں کو بانوں سے چھلنی کر دیا اپنے تین گلم پتیوں پر سنکر دیکھ ہنمان ہنکار بھر کر آگے بڑھے اور انہوں نے تری شرہ کے رتھ کو ہٹھ ہاتھ روک وجر گدہ سے تتکالی گھوڑوں کو مار ڈالا تری شرہ رتھ سے کود پڑا دونوں ویروں میں پرثم گدہ یدھ پھر اسی یدھ ہوا انت میں تری شرہ شت و شتو رکت ومن کرتا ہو ابھومی پر گر گیا امیت پراکرمی ہنمنت کو وانروں نے ہرش اللہ سے ابھی نندت کیا اس نے پانچ دن یدھ کیا اب کرو دھاند ہو دوراشرد دیوان تک اور نران تک اچشمتی نام کی لوہ گدہ لے ویگ سے وانروں کی سینہ میں گھس پڑے ان کی گدہ کی مار سے وجرہ شیل کی بھاتی انگنت وانر مر مر کر بھومی پر گرنے لگے بھائے سے وانروں کی آنکھیں پھٹ گئی شریر کاپنے لگا ساہس ٹوٹ گیا اسی سمیں دیو دانو درپ بھنجک مہا تیج اتھکائے سورے کے سامان دیدی پر مان رت پر چڑھا آگے آیا اسے دیکھتے ہی وانر چیت کار کر کے بھاگنے لگے اس اتھکائے کو کال میگے کے سامان رت پر بیٹھے گرجن کرتے ہوئے کاکتس رام نے دور سے دیکھا انہوں نے آشچر سے ویبیشن سے پوچھا کوسو دھنشمان یکتی حیشتین سیند نیستت پروت سنکاشہ اتھکائے نے وانروں سے یدھ نہیں کیا وہ رت کو آگے بڑھا وہاں پہنچا جہاں رام لکشمن تھے اس نے پکار کر کہا اس پر کردھ ہو کر سومیتر لکشمن ترنت اس کے سمکھا اپنا نام کے دھنشتنکار کرنے لگے سومیتر کے دھنش کی ٹنکار سن انہیں آگے بڑھتے دیکھ مہابلی اتھکائے نے دھنش پر بانڈ چڑھاتے ہوئے کہا رے سومیتر بالس تو ومسی گچھ گچھ کیم کال سنکاشم ما یو دھی یو تھی مچھ سی سومیتر نے حس کر کہا آتما نم کرمنہ سوچے نا وکتھی تمہ رہ سی یا پوروشین یکتس ستو شور ایتی سومیتر کے وچن سن اتھکائے نے کردھو لکشمان پر اشیوش بانوں کی اویرال ورشہ کر انہیں ڈھاپ لیا پرنتو لکشمان نے انہیں اردھ چندر سے کٹ ڈالا اب اتھکائے نے کھیج کر پانچ بان ایک ہی ساتھ مارے لکشمان نے انہیں کٹ کر گھور جولت برمہستر کو منتر پوتھ کر اتھکائے پر چھوڑا وہ مہاگنی دیپت مہاستر کالدنڈ کے سمان اتھکائے کے آیودھوں کو چھن بھن کر اس کے کریٹ جشت سر میں جا لگا جس سے اس کا سر شرستران سہت ہمونت شرنگ کی بھاتی سیسا بھومی پر آگرہ درجہ مہاکائے کو اس پرکار چھن مستق بھومی پر گرتے دیکھ راکشس ہاہا کار کرتے چاروں اور بھاگ چلے ان بھاگتے ہواں کو ادھگر ویر وانروں نے اچھل اچھل کر اور دبوچ کر پیس ڈالا جو جیوت بچ رہے لنکہ پہنچ رکش راج کے سمو کھا بھو پتے تو رودن کرنے لگے اس پرکار سولہ دن راکشس سینہ نائکوں نے گھور یدھ کیا ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاس ویم رکشہ مہاکہ بھاگ ایک سو پانچ تم الیدھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں